اسلام علیکم آج بات کریں گے سات ایسے انگریڈینٹس یا چیزوں کے بارے میں جو آپ کے مختلف خانوں میں ہوتے ہیں جن سے آپ کا جگر تباہ اور ختم ہو سکتا ہے جگر ہمارے جسم میں تین پاؤنڈ کا ایک بڑا آزا ہے جس سے ہمارے جسم میں حازمے کا نظام صحیح رہتا ہے یہ ہمارے جسم سے زہریلے مواد کو بے ضرر بنا کے نکال دیتا ہے ان سبھی کاموں کے لیے جگر کا ہیلڈی ہونا ضروری ہے دیکھتے ہیں لسٹ میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے جگر ختم یا تباہ ہو سکتا ہے نمبر ایک پہ سوئے پروٹین آئیسولیٹس ہیں جن کو آپ نے استعمال نہیں کرنا سوئے پروٹین آئیسولیٹس کو بنانے کے لیے سوئے کو پروٹین سے الگ کرنا پڑتا ہے جس کے لیے کافی کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں جس سے یہ پروسس کیا جاتا ہے اس پروسس میں ہیکزین استعمال کرتے ہیں جو پیٹرولیم بائی پروڈکٹ ہے جو دماغ پہ اثر کرتا ہے نیورو ٹاکسک ہے اور جگر کے لیے اچھا نہیں ہے اسی لیے آپ نے جو بھی چیز کھانی یا خریدنی ہے کوشش کریں اس کے لیبل کو پڑھ لیں کہ اس میں سوئے پروٹین تو نہیں ہے ایک وجہ کیٹروجینک ڈائیٹ کا صحیح فائدہ نہ آنے کا یہ بھی ہے کہ وہ سوئے پروٹین آئیسولیٹ پروڈکٹس کھا رہے ہوتے ہیں نمبر دو پہ مونو سوڈیم گلوٹا میٹ ہے جسے ہم پاکستان میں چائنیز نمک بھی کہتے ہیں جو بہت سے فاس فود ریسٹورنٹس میں بہت سے گھروں میں کھانے کا ٹیسٹ بڑھانے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے استعمال سے کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے اس میں سوڈیم بھی زیادہ ہوتا ہے جس سے سوزش ہوتی ہے بلڈ پریشر کے مسائل ہوتے ہیں مگر مین پرابلم اس کے جگر پہ اثر ہے یہ جگر کے لیے ایک زہر کی طرح ہے اور گردوں میں اور جگر میں آکسیڈیٹیو ڈیمیز کو بڑھا دیتا ہے نمبر تین پہ فرکٹوز ہے جو کہ میٹھا یا نشاستہ ہے آپ جو چینی کھاتے ہیں اس میں ہاف فرکٹوز اور ہاف گلوکوز ہوتا ہے فرکٹوز ہمارے جگر کو اس لیے بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے کیونکہ یہ جگر کے علاوہ جسم کے باقی کسی حصہ میں میٹابلائز نہیں ہوتا اس لیے جو لوگ ہائی فرکٹوز کارن سیرپ استعمال کرتے ہیں یا فرکٹوز زیادہ لیتے ہیں ان میں فیٹی لیور کا مسئلہ ہو جاتا ہے فرکٹوز کی بجائے آپ ایریتریٹول، زائریٹول یا سٹیویا استعمال کر سکتے ہیں اپنے کھانے کو یا کسی چیز کو میٹھا کرنے کے لیے نمبر چار پہ ایفلو ٹاکسنز ہیں جو کہ ایک زہر ہے جو کچھ فنگس سے پیدا ہوتا ہے جو ہمارے جگر میں کینسر کا باعث بنتا ہے یہ بنیادی طور پہ گلی سڑی چیزوں میں ہوتا ہے عام طور پہ ایفلو ٹاکسنز غلطی سے جو لوگ کھا لیتے ہیں وہ منگ پھلی جس میں تھوڑا فنگس ہوتا ہے یا کارن سپیشلی جو مویسٹ ہیمیڈ جگہ پہ رکھیو اور فنگس کچھ اس پہ بن چکا ہوتا ہے ہاں فریش روسٹڈ بلکل ڈرائی منگ پھلی میں یا کارن میں یہ نہیں ہوتا وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں خیبر پانچ ویجیٹیبل فیٹس ہیں جس کے بارے میں لاچ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ آپ نے استعمال نہیں کرنا تو لوگوں نے سمجھا کہ سبزیوں میں فیٹس کہاں سے آگئے ایکچلی جو کارن آئل ہے سوئے آئل ہے یا کارٹن سیڈ یا کینول آئل ہیں یہ سب ویجیٹیبل آئل ہیں ان سب کو بہت زیادہ پروسس کر کے بنائے جاتا ہے یہ ٹیشوز میں آکسیڈیشن کرتے ہیں یہ سوزش پیدا کرتے ہیں ان کی بجائے آپ کوکونٹ آئل، اولیو آئل، دیسی گی استعمال کر سکتے ہیں یا جب بھی آپ ویجیٹیبل آئل استعمال کرتے ہیں تو ساتھ میں کارٹ لیور آئل، مچھلی کا تیل جن میں اومیگا تری فیٹی ایسٹز ہوتا ہے وہ آپ استعمال کریں نمبر چھے پہ ویپ روٹین ہے جو دودھ میں ہوتی ہے ایکچلی اس کو دودھ سے الگ کرنے کیلئے کافی زیادہ پروسس کیا جاتا ہے اس میں فیٹس بلکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اس لیے ویپ روٹین جگر کے لیے صحیح نہیں ہے یہ سوزش پیدا کرتی ہے اور انفلمیٹری مارکرز کو بڑھا دیتی ہے اس ویپ روٹین پاورڈر میں جگر کو نقصان پہنچانے والی ایک اور چیز بھی مکس کی جاتی ہے جو ہماری لسٹ میں لاسٹ میں ہے جسے مالٹو ڈیکسٹن کہتے ہیں لاسٹ اور ساتھویں نمبر پہ مالٹو ڈیکسٹن ہے جو پروٹین پاورڈرز کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزوں میں ہوتا ہے یہ ایک سنتیٹک شگر ہے جس کا گلائسیمک انڈیکس گلوکوز سے بھی زیادہ ہوتا ہے اس لیے آپ وہ چیز کھا رہے ہوتے ہیں جو شگر سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو آپ کے بلڈ شگر کے لیے پینکریاز کے لیے وزن کے لیے اور جگر کے لیے نقصان دے ہیں یہ آن طور پہ وائٹمن میں فلر کے طور پر استعمال ہوتا ہے پروٹین بارز میں ہوتا ہے کچھ کمرشل خمیر میں بھی ہوتا ہے اس لیے کوشش کریں جو چیز بھی آپ استعمال کرتے ہیں اس کے انگریڈینٹس پڑھ لیں اس میں دیکھیں کہ کیا مکس کیا گیا ہے ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ اپنے آپ کو ایک بڑی مصیبت سے بچا سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ